بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راضی ہیں شام میں ایک نئی گیم کا آغاز ہو چکا ہے اور شام میں پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے پھر آپ اس انداز سے اس کو انیلیسز کا کرتے ہیں ابھی شام میں کل ایک بس جا رہی تھی جس میں شامی فوج کے جو حکومتی آپ کو بتا ہے حکومت کی طرف سے ان کے اہلکار وہ تھے اور یہ جا رہے تھے اور وہاں پر تین طرح کے مختلف بم لگائے گئے تھے دو اس بس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور تیسرا جو تھا وہ بعد میں جو بم سکوارڈ ہے انہوں نے آکے اس کو ڈیفیوز کیا اس دوران ایک ٹیچر اور چار بچے جو گزرے تھے وہاں سے راستے سے وہ بھی اس کی زد میں آگے اور یہ سارے لوگ جو ہے تقریباً پندرہ سے بیس جو ہے اس وقت جو ہلاکتے ہیں ان کی انفرمیشن اس وقت میڈیا پر چل رہی ہے اچھا یہ تو شام میں ایک واقعہ ہوا اس کے بعد دوسری خبر ذرا سنیں کہ جس میں ایران کی بیکٹ ملیشیا اب میں ایران کی بیکٹ ملیشیا تھوڑی سی آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں انہوں نے اس کے جواب میں امریکی فوج اور برطانوی فوج وہاں شام میں جو ان کا بیس ہے بہت بڑا وہاں پر انہوں نے حملہ کیا اور وہاں پر راکٹس بھی چلے وہاں پر میزائل بھی فائر ہوئے ڈرون بھی چلے اور بڑا شدید حملہ ہوا لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ایک جان بھی نہیں گئی ایک بندے کا لقصان بھی نہیں ہوا یہ بڑی حیران کن بات ہے آپ کے لیے اتنا بڑا حملہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ استعمال ہوا لیکن وہاں پر ایک بندہ بھی جو ہے وہ آگے سے ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ایک گھنٹہ پہلے شام کی فوج میں سے کسی نے انہیں اطلاع دے دی اور یہ لوگ وہاں سے ایک گھنٹہ پہلے یہ پورا معاملہ ہونے سے نکل گئے اور یہی اس وقت مسلمانوں کی آپ کو پتا ہے تاریخ ہے اب سچویشن تھوڑی سی انیلیسز کرتا ہے کہ شام میں ہو کے آ رہا ہے ان حملوں میں تیزی کیوں آئی ان حملوں میں تیزی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ کال افغانستان میں بھی آپ دیکھیں کہ دائش یا اسلامک سٹیٹ جو خراسان اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں القاعدہ اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ باغین کے ساتھ شامل ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ ایک اور لنک دیکھیں کہ کرنل کذافی کی دسویں سالگرہ اس کو جو مارا گیا تھا وہ دس سال اس کے وہ گزر چکے اور لیبیا میں ابھی تک سیول وار کنٹرول میں نہیں آ رہی حالات لیبیا میں کنٹرول میں نہیں ہیں تو میں نے جو آپ کو شام کا نقشہ کھینچ کر بتایا پہلے پھر میں نے افغانستان کے بارے میں اور پھر لیبیا کے بارے میں تین آپ کو میں نے ممالک بتائی اور ان تینوں ممالک میں آپ کو جو فورسز لڑ رہی ہیں ان میں دائش اسلامک سٹیٹ یا اسلامک سٹیٹ خراسان افغانستانی سائیڈ بر القاعدہ اور یہ لوگ ہیں اب یہ کون لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے ختم نہیں ہو رہے اور انہیں پالنے والا کون ہے ہلری کلنٹن کا بیان آپ لوگوں کے سامنے جس میں اس نے کہا جی پہلے ہم نے بنائے تھے خود یہ سارے اس کے بعد ہم نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا اور پھر انہیں لڑا دیا تو یہ ابھی تک وہی معاملات چل رہے ہیں اب ایران کی ان چھے ممالک میں دیکھیں پروکسیز چل رہی ہیں اور اس کی وجہ بھی ایران کی اس وقت مجبوری ہے کہ ایران کو اور کوئی حل نظر نہیں آتا ورنہ آپ خود سوچیں کہ ایراک ایران سے ایک بڑا ملک تیل سے زیادہ ان کے پاس تھا صدام حسین کے پاس زیادہ دوست تھے مغرب سارا دوست تھا اور پوری دنیا ان کے ساتھ تھی جب یہ ایران سے لڑتے رہے گیارہ سال لیکن اس کے بعد ایراک کا آپ کو پتہ کیا حال ہوا آپ کے سامنے صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے دوسری طرف ایران مسلسل چالیس سال سے ان کے ساتھ کھڑا ہے معاشی پابندیوں کو سامنہ کر رہا ہے اور کسی عدتہ غربت تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں کرنسیون کی فارق ہے بالکل لیکن وہ ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں وہاں پر لیبیا کی طرح شام کی طرح یا ایراک کی طرح یا فلسطین کی طرح یا افغانستان کی طرح وہاں پر کیوں نہیں چڑھائی ہو سکی ابھی تک اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا سیٹ اپ ایران نے اس طرح بنایا کہ انہوں نے اپنی جو ایک لاکھ ان کے جو پاسداران انقلاب ہے اور القدس فورسز ہے جس کے آپ کو پتا ہے وہ جنرل قاسم سلمانی اس کے روح روان تھے ایک بڑے نیٹورک کو انہوں نے پوری دنیا میں اس طرح پھیلائے وہ جو پاسداران انقلاب کے نام پر انہوں نے فوج تیار کی ہوئی ہے وہ یہی فوج ہے کہ پہلے تو انہوں نے ان تمام ممالک میں لیبنان فلسطین ہو گیا دوسری طرف یہاں افغانستان میں آپ دیکھیں یہاں سے لے کر میڈل ایس تک پھر بیچ میں لیبیا دیکھ لیں آپ یمن دیکھ لیں آپ انہوں نے تمام ممالک میں اب یہ چونکہ امریکہ کی طرح اپنے بیسز تو بنا نہیں سکتے تھے اتنا ان کے پاس نہ سرمایہ تھا نہ اتنے رسورسز تھے کہ یہ دنیا بھر میں اپنے بیسز بنا لیتے ہیں ملٹری بیسز یا چین کی طرح لوگوں کو پیسہ دے کے ان ممالک کو ان میں گھس جاتے ہیں انہوں نے وہاں پر پروکسیز بنا لی انہوں نے پروکسیز ایسے بنا لی انہوں نے حکومت مخالف فوج مخالف یا کچھ ایسے دھڑے جو ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں ان دھڑوں کے ساتھ انڈرسٹیننگ کی کئی جگہ پر مسئلہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ مل گئے کئی جگہ پر اقلیتیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور انہیں کسی رکسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیوار کے ساتھ جب لگا دیا جائے تو وہ اس طرح کے ان ممالک میں لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے اور کئی ممالک میں ان کا سیاسی اثر و رسول جا جا تھا اب ان تمام ممالک میں انہوں نے اپنی اچھی خاصی ایک بنا لی جسے آپ کہیں کہ ایک بڑی بہترین قسم کہ انہوں نے چھے ملیشیا فورسز بنا لی اور اچھا انہوں نے انہیں ممالک میں بنائے ہیں جہاں پر انہیں امریکہ نظر آتا تھا جہاں جہاں امریکہ یہ اتحادی فوجیں موجود تھی وہاں وہاں انہوں نے اپنی پروکسیز بنا کر انہیں ڈیفینڈ کرنا شروع کیا اس کے علاوہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پہلے سے اب یہ جو شام میں اور افغانستان میں حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ ایک نئی لہر آ رہی ہے اب اس نئی لہر سے چونکہ افغانستان میں دیکھیں موسکو میں جو آج میٹنگ ہوئی بہت بڑی میٹنگ تھی موسکو میں اس میٹنگ میں بھی کیا ہوا کہ اس میٹنگ سے جو افغان طالبان اور موسکو روس اور ایران اور یہ سب لوگ وہاں موجود ہیں بات یہی ہو رہی ہے کہ اس کو دائش کو کیسے روکا جائے لیکن دیکھیں یہ دائش وہی ہیں جو اب نام بدل کر کبھی اسلامیک سٹیٹ خراسان بن جاتے ہیں کبھی القاعدہ بن جاتے ہیں کبھی کیا بن جاتے ہیں یہ وہی ڈائے ہارڈ لوگ ہیں اسی گروپ کے جنہیں مکمل طور پر مغربی سرپرستی ہمیشہ ہر دور میں رہی اب یہی لوگ دوبارہ نئے پیکج کیوئے ہیں افغانستان میں بھی لانچ کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر کنٹرول کرنا انہیں بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کیونکہ افغانستان میں افغان طالبان اگر گوریلا جنگ لڑتے ہیں تو یہ لوگ بھی مقامی ہیں بہت سارے ان میں ظاہر ہیں افکورس دوسرے ممالک کے لوگ موجود ہیں تاجکستان ہو گیا یا ایوگر مسلمان سامل ہیں کچھ اصبق شامل ہیں تو یہ سارے ممالک تو ضرور شامل ہیں اور انہیں سپورٹ بھی ہندوستان کی طرف سے ہے تاجکستان کی طرف سے ہے کچھ کہہ رہے ہیں کچھ روس کی طرف سے کہ تھوڑی بہت بھی ان کو سپورٹ ہے لیکن روس نے اس کے ساتھ طالبان کو بھی بڑا اچھا پیغام بجھویا ہے ان کی پچھلی میں نے ویڈیو میں تفصیل بتائی کہ ان تمام لوگوں کی جمع ہونے کی نقل و حرکت روس نے بتا دی تھی افغان طالبان کو کہ یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تین ہزار کے قریب ہیں آپ کے اوپر ہم حملے بڑھیں گے اب اپنا دفاع کریں اور یہی بات مواسکو میں جو آج روس نے کی کہ ہمیں ہر صورت میں افغانستان کی سرزمین کو بچانا ہے لیکن اگر آپ اوور آل جو میں نے ابھی آپ کو ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح شام میں اور کس طرح عراق میں اور افغانستان میں کے نئی لہر شروع ہی ہے اب امت مسلمہ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس لہر کو کیسے روکنا ہے اس کو مزید خون ریزی میں دوزہ سترہ شام کے لئے بڑا برا سال گزرا تھا اب دوزہ اکیس اچار سال کے بعد دوبارہ نیا کام شروع ہو رہا ہے تو اللہ کرے کہ ان لوگوں کے مسائل ختم ہو رہی ہے اپنی عوام کی جو ہے وہ فلاہ و بیبود کی طرف توجہ دیں اگلی وڈیو تک لئے مجھے اجاز دیں اپنا خواہ رکھیں اللہ حافظ